ایٹی آئی کا اسلام آباد میں احتجار جب نو آمان کی صورتحال کے پیشے نظر رنگ روڈ پھر سے بند تمام انٹرچینجز سے رنگ روڈ کو ٹریفک روکتی گئی راوی پل موچاوے جانب چھوکر اور بابو سابو بند گلوگ مین بولیورڈ پر پولیس نے بھی ناکہ بندی کر دی جیل روڈ حسین چوک برکت مارکیٹ میں بھی ناکے تحریک انصاف کے احتجاج کی کال اور پکڑ دھکڑ کارکنان اور رہنماوں کے گرفتاریوں کی تعدا چوبیسوں سے تجاوز کر گئی گرفتار ملزمان کو کل عدالت پیش کیا جائے گا قصور سے گرفتار پندرہ کارکون ایٹی سی میں پیش عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا آلودگی میں قدرے کمی آگئی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آگیا شرعہ دو سو سات ریکارڈ امریکی کانسلیٹ چار سو پچیس غازی روڈ انٹرچین میں شرعہ چار سو بیس ریکارڈ موجودہ درجہ حرارت بائیس نگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں بجلی چوری کی شرعہ بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہائی لائن لاؤسز والے علاقوں میں سات گھنٹے لوڈ شیڈنگ بیس فیصہ تک لائن لاؤسز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی تیس فیصہ تک دو چالیس فیصہ تک چار گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوگی اوبر بیلنگ کے خلاف کیٹ ڈاؤن میں لائن لاؤسز کے نشاند ہی زلین ترزامیہ کی ناہلی لاہوڈ ڈویلپنٹ پروگرام تاخیر کا شکار ایک خرب سینتی سرب کے پروگرام پر عملی کام شروع نہ ہو سکا مزید متعدد سکیمیں منسوخ ہونے کے بعد سینتالیس سکیموں کی پھر ای ٹرینڈنگ کروانے کا فیصلہ ای ٹرینڈنگ کا پروسس چھ دسمبر کو کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کے حکمات پر شہر میں پیچ ورکنگ کا منصوبہ ایل ڈی اے کو حکومت سے فائننشل سپورٹ نہ ملی آن سورٹ پنٹس کی غیر منصفانہ تقسیم سے ٹیپا پینتیس کروڑ منظور کروانے میں کامیاب ایل ڈی اے یو ڈی ونگ کو سیلف تیرہ کروڑ کی منظوری ملی میکمی بلدیات نے دلکش لاہور کے لیے دس کروڑ روپے مانگ لیے دلکش لاہور منصوبے کے تحت لٹکتے تار ٹھیک کیے جائیں گے سپیشل برانچ کے ہیڈ آفیس رابرٹ کلپ کی اپگریڈیشن کے لیے دس کروڑ روپے جاری عدیات کی اہریڈاری کے لیے محکمہ پرائیمری ہیلس کو پچاس کروڑ روپے منتق پرائیمری سکولوں میں اسادزہ کا کال پڑ گیا صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر دستیاب ہونے کا انکشاف چالیس لاکھ سے زائد بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف بچاس ہزار اسادزہ دستیاب پرائیمری سکولوں میں مزید بچاس ہزار اسادزہ کی فوری ضرورت حکومت نے اعلان کے باوجود ریکروٹمنٹ عمل روپ دیا لیسکو میں سنگل فیز میٹرز کی پھر سے قلت پیدا ہو گئی سارفین کو کنیکشنز لگانے کا کام بند ہو گیا تمام فیلڈ دفاتر کو ایک ماہ سے میٹرز نہیں دیئے گئے ریجنل سٹور سمیت تمام فیلڈ سٹورز میں میٹرز کا سٹاک ختم ہو گیا ای آر پی کے ذریعے میٹرز کی ڈیمانڈ نہیں ہو سکی یوٹیلیٹی سٹورز پر علیف کے دروازے بدستور بند نیومبر بکم آبنی والا طبقے نے سبسیڈی کے انتظار میں گزار دیا شہری شدید مشکلات میں پڑ گئے آٹا اور گی آئل ہفتوں سے غائب گاہک کہیں نظر نہیں آ رہے مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشاقی قیمتیں برابر ہو گئے بی بی پاک دامن سمیت مختلف علاقوں کے مکین مسائل سے دو چار گلیوں میں بجری کے لٹک تیتار موت کی علامت بن گئے بجری کے پول پر لٹک تیتار حادثات کی وجہ بن رہے اسپطالوں میں ناکس علاج موالجے بڑھتی شکایات ایم ایس کی کارکردگی پر اکنے کے لیے ڈیش بورڈ بن گیا روزانہ ہفتہ وار اور مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا ناکس کارکردگی پر کاروائی کی جائے گی سیکرٹی سپیشلائز ہیلتھ کے اسمات محمود خود کارکردگی مونیٹر کریں گے دفعہ 144 کے نفاس کا طریقہ کار ایلیکشن کمیشن نے دخواست کے قابل سمات ہونے پر اعتراض اٹھا دیا وکیل کو متفرق دخواستوں کی کوپیاں فیکین کے وقلہ کو فراہم کرنے کی حدایت جسٹیس احمد ندیم ارشد نے کہا کہ اگر کیس ٹرانسفر کروانا ہے تو چیف جسٹیس کو دخواست دے وکیل پنجاب حکومت بولے کہ ہمیں متفرق دخواستوں کی کوپیاں ہی فراہم نہیں کی گئے سیشن کورٹ میں 20 سال پرانے کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد چوہدری نے فیصلہ سنایا ملزمونیر تاہر دو خواتین تاہرہ اور نجمہ کو آدمی ثبوت کی بنا پر بری کر دیا فیصلے میں لکھا کہ دوران شہادت استغاثہ کی بہت سی خامنیاں سامنے آئی ہیں پہلی مرتبہ ربی سیزن میں خات وافر موجود نرخ بھی نیچے آگئے گندم کے سیزن میں ڈی اے پی خات کے نرخ میں 17 فیصد کمی یوریا خات کے نرخ 25 فیصد نیچے آگئے وزیریالہ کے زیرے صدارت خصوصی اجلاس ہوا وزیر زہرات اور ان کی ٹیم کو سراحہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ایشن بینک کے وفت سے ملاقات سموک سے متوالک ریگولیشن ایکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں گفتگو سموک رولز کی خلاف ورزی پر بھرپور کریکڈاؤن جاری سموک کلکولیشن کے لیے چھے ایکیو آئی مونیٹرز لگا دیئے گئے ہیں وزیر سیحت خواجہ امران عزیر کا دہی مرکز سیحت برکی ہڈیارہ کا دورہ دونوں مراقی سیحت کی ریویمپنگ کا معاینہ کیا کام کی سوست ربطاری پر سپروائزر کی سرجنش کام تیز کرنے کے ہدایہ جاری کی امران عزیر نے میڈیسن لیبر اومس بھی گئے تیبی سہولیات کا جائزہ لیا میاری سڑکے اور محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم سفر محفوظ بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی زیرے صدارت اجلاس سکیشی ٹرانسپورٹ نے بریفنگ دی صبح وزیر بولے کہ سڑکوں کا میار اور حفاظت کے لیے بہتر اقلامات کیے جائیں گے مسلمی کاف لاہور کا باڈی کا اجلاس حدارت چیف آرگنائس اے ڈاکٹر محمد امجد نے کی کافلی کو دوبارہ سے فعال کرنے ونگز کو متحرک کرنے کے حوالے سے مشابرت گورنر پنجاب سے ہمائیوں اقبال کی قیادت میں تاجروں کی ملاقات آٹھ پجے مارکیٹوں کی بندیش ختم کرنے کا مطالبہ گورنر نے کہا کہ ملک کی معاشی بہتری میں تاجر برادی کا بڑا حصہ شامل ہے کوئی بھی پالیسی بناتے وقت سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے ڈی سی لاہور کی زیرے صدارت لاہور جویلپنٹ پلان کے بارے میں اجلاس پہلے فیز میں چھے ٹاؤنز میں کام مکمل کیا جائے گا ایم سی ایل ٹف ٹائلز اور پی سی سی کے منصوبے مکمل کرے گا تمام سکیموں کے لیے جی آئی ایس نقشے بنوائیں گے جو دوسرے محکموں سے شیئر کیے جائیں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورٹ قتل اقدام قتل اگواد چیک ڈیسونر کے مقدمات زیرے بحث آئی تفتیشی افسران افریقین نے اپنے موقف سے اگاہ کیا افسران نے تبدیلی تفتیش سے متعلق احکم آجاری کی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ اجراس ہوا وزیر سیت خواجہ سلما رفیق نے صدارت کی وائس چانسٹر پروفیسر خالی مسود گوندل نے بریفنگ دی ریجسٹرار پروفیسر ندیم نے مندرجات پیش کیے صبح وزیر نے تمام فیصلوں کی توسیک کر دی امریکن ہارٹ ایسوسییشن انٹرنیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر مشتاق حارون وائس چانسلر پروفیسر محمود آیاز نے افتتاہ کیا پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد موینگ پروفیسر محمد عمران پروفیسر احمد عزیز قریشی ڈاکٹر ساج جہانگیر سمیت ڈاکٹرز کی شرک سٹیٹ ڈراما یہ جو لاہور سے محبت ہے کائن نکات ڈرامیٹک سوسائٹی گورنمنٹ گیجویٹ کالج خواتین میں نکات کیا گیا ڈراما میں لاہور کی تاریخی شان و شوکت کو دریائے راوی کی زبانی بیان کیا گیا لاہور کی سماجی ثقافتی تبدیلیوں اور آب و ہوا کے خطرات پر روشنی ڈالی گئی نیشنل یونیورسٹی آف مورڈرن لینگویج میں فیسٹور ریجنل ڈریکٹر و جاہد روسین ساہی نے سٹالز کا دورہ کیا تمام ثقافتوں سے متعلق خیمیں سجائے گئے پنجاب سندھ بلوچستان خیبر سمیت تمام ثقافتیں یقصان کی گئے یونیورسٹی میں پی ای سی پاتھ وی ٹو پریکٹس ڈیسٹ کی افتتاہی تقریب پاکستان انجنئرنگ کاؤنسل نے پریکٹس ڈیسٹ قائم کر دیا معلوماتی ڈیسٹ کا افتتاہ پی ای سی کے چیرمن انجنئر وسیم نظیب نے کیا موسیقی